لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک سعودی عرب میں دوران حج شہید ہونے والے افراد کی تداد ایک ہزار سے زائد ہو گئی ہے جن میں اٹھاون پاکستانی بھی شامل ہیں ان کی یہ شہادت سعودی عرب میں گرمی کے باعث ہوئی سعودی عرب کی قومی موسمیاتی مرکز نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت ففٹی ون پوائنٹ ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا اور پانچ سو سے زائد لاش مکہ کے سب سے بڑے مردہ خانہ لائی گئی تھی شہید ہونے والوں میں مصر کے چھ سو اٹھاون دو سو کے قریب انڈونیشیا سو سے زائد اردن ایران کے اکتیس جبکہ پاکستان کے اٹھاون شہری شامل ہیں سعودی سفارت خانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روان برس حرج کے دوران مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت میں نمائی اضافات دیکھنے میں آیا اور روان سال مختلف ممالک سے بڑی تعداد میں ظاہرین سیاحت یا وزٹ ویزوں پر سعودی عرب پہنچے بیان میں کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ سیاحتی ویزے پر آئے تھے اور حج کا اجازت نامہ بھی ان کے پاس نہیں تھا اسی وجہ سے کسی کمپنی یا ادارے کی فراہم کردہ رہائش کھانا نقل و حمل کی سہولیات حاصل بھی نہ کر سکے سعودی سفارت خانے کے مطابق یہ ظاہرین چلچلاتی دوب میں مقدس شہروں میں طویل فاصلہ پیدل تیہ کرتے رہے جو پیدل چلنے والوں کے لیے مختص نہیں کیے گئے تھے یہ حالات بہت سے لوگوں کی موت کا باعث بنیں حجاج اکرام حج کی تیاری کے دوران ایک حج درخواست فارم بھرتے ہیں خاتین و ذرات جو حج کے دوران حاجی شہید ہو جاتے ہیں ان کی تدفین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے حجاج اکرام حج کی تیاری کے دوران ایک حج درخواست فارم بھرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کا انتقال سعودی عرب کی زمین یا فضاء میں ہو جائے تو انہیں وہیں دفنایا جائے اور اگر اس کے اہل خانہ اعتراض اٹھائیں تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا حاجی کی مید وطن واپس نہیں بیجی جاتی بلکہ ان کی تدفین سعودی عرم میں ہی ہوتی ہے اگر مرنے والے حاجی کے گھر والے سعودی عرم میں موجود نہیں تو وہ اپنے عزیز کا آخری دیدار نہیں کر سکتے تاہم اگر وہ مکہ مقرمہ میں موجود ہوتے ہیں تو انہیں مید کے آخری دیدار اور جنازے میں شرکت کی اجازت ہوتی ہے کچھ بنیادی معلومات جیسے مرنے والے کا نام، عمر، ایجنسی، قومیت، شناختی کا نمبر، کلائی یا گردن پر موجود شناختی بینڈ سے حاصل کی جا سکتی ہے جو حج کے لیے موجود تمام افراد کے لیے پہننا لازمی ہوتا ہے ان بنیادی معلومات سے مید کی شناخت کی تصدیق کی جاتی ہے جبکہ اگر مرنے والے حاجی کے ساتھ کوئی رشتہ دار یا قریبی شخص ہو تو وہ بھی مید کی شناخت کرتے ہیں اس کے بعد مرنے والے کے اہل خانہ اور سعودی عرب میں وزارت حج کو مطلع کرتے ہیں جبکہ یہ معلومات ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کی جاتی ہے اگر کوئی حاجی مکہ، مینہ یا مزلفہ میں قیام کے دوران فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ مسجد الحرام یا کعبہ شریف میں ادا کی جاتی ہے اگر مدینہ میں فوت ہو جائے تو مسجد نوی میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی حاجی جدہ یا کسی اور جگہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ مقامی مسجد میں ادا کی جاتی ہے خاتینوں حضرات مکہ مکرمہ میں ایک حاجی نے بتایا کہ سات کلومیٹر طویل لاستے پر پانی تھا نہ کوئی سایا رضاکار یہی کہتے رہے کہ سب سعودی حکام کے ذمہ ہیں حاج کے سلسلے میں سعودی عرب میں ایک حاجی کا کہنا تھا کہ جب ہمیں مینہ سے عرفات کے میدان میں لجایا گیا تو اس روز ہمیں حاجیوں کی امواد کی خبریں ملنا شروع ہوئیں کہ گرمی سے ہلاکتے ہو رہی ہیں وہاں بنے کیمپوں میں بیٹھنے کی جگہ بہت محدود تھی شدید گرمی میں لوگوں کو باہر بیٹھنا پڑا اور اندر جگہ لینے کے لیے لڑائی جھگڑا بھی کرنا پڑا خیموں کی صورتحال کے متعلق حاجی نے بتایا کہ خیموں میں ایسی تو تھے لیکن خاتین کی زیادہ تعداد کی وجہ سے گھٹن تھی جس پر وہاں لڑائی دن بھر دیکھنے کو ملتی پاکستانی حجاج اکرام کا کہنا تھا کہ ان حالات میں مدد کرنے والا دور کوئی شکایت سننے والا بھی نہیں تھا نہ آپ کسی کو شکایت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد لے سکتے ہیں ہر کوئی ذمہواری دوسرے پر ڈالنے کا عادی ہے مزدلفہ میں رات گزار کر اگلی صبح انہیں ٹرین کے ذریعے جمرات کی جانب لے جایا گیا لیکن وہاں سے واپسی کا سفر شدید تکلیف دے تھا ہمیں سات کلومیٹر طویل راسے پر بھیجا گیا جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی سایا اور بہت سے حاجیوں کی طبیعت اس مقام پر خراب ہوئی ہے تاہم پاکستان کے وزارت حج نے یہ موقف اپنایا ہے کہ پاکستانیوں کی شکایات کو دور کیا جا چکا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز فیک ہیں ان کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے خاتینوں حضرات دو ہزار چوبیس میں دنیا بر سے اٹھرہ لاکھ سے زائد لوگوں نے حج کیا جن میں ایک لاکھ اناسی ازار دو سو دس پاکستانی بھی شامل ہیں